کرونا بہران کے دوران پیش کیے گئے بجٹ پر سیاستدانوں اور صحافتیوں کے تبصرے پیش خدمت ہیں ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کے حکومت نے نئے مالی سال 2020-2021 کے لیے 71 کھرب 37 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے ناظرین حکومت کے جانب سے پیش کیا گیا بجٹ عوام دوست تھا یا غریب دشمن یہ تو انقریب واضح ہو جائے گا مگر پیش کیے گئے بجٹ پر تبصرے اور تنقید بجٹ سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی اسی طرح قومی اسمبلی کے سیشن میں بجٹ پیش ہوتے ہی سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں بیانات آنا شروع ہو گئی اپوزیشن جماعت مسلم لگنون کے راہنما فوجہ آصف نے بجٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سارا ملبہ کرونا پر ڈالا جا رہا ہے جیسے اس سے پہلے انیس ماہ دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی رمہ مالی سال جون سے مارچ تک کیا کار کر گی رہی تباہی کا سفر تو جاری تھا کرونا نے آ کر سارے پریبرنا اہلی کو ننگا کر دیا وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہبازگیل کا کہنا تھا کہ جولائی 2019 سے مارچ 2020 کے دوران ٹیکس کولیکشن میں 17 فیصد اضافہ ہوا نون ٹیکس ریونیو 134 فیصد بڑھا بجٹ خسارہ جیڈی پی کا 3 اشارہ 8 فیصد کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 73 فیصد کمی ترسیلات ذر میں 8 فیصد اضافہ یہ سب نشانیاں ہیں ان کے لیے جو اکل رکھتے ہیں نہ کہ خفیہ اکامے صحافی مبشر زیدی نے بجٹ کو ان حالات کا اچھا بجٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کو کم کر کے 6 فیصد تک لائے جائے گا جبکہ ہائر ایڈوکیشن کا بجٹ بڑھا کر 64 بیلین کر دیا گیا ہے کوئی نیا ٹیکسٹ نہیں لگایا گیا حکومتی رہنوہ بابا روان کا کہنا تھا کہ خالی خزانہ، کرپٹ مافیاز، کرونا، ٹڈی دل، لوسی پر جنگی محاذ اور پانچ ہزار ارب کرز کے ادائیگی کے باوجود بھی یہ امران خان ہی ہے جو نیٹ ایکس کے بغیر بجٹ دے سکتا ہے صحافی اور انکر پرسن جنیت سلیم نے بھی بجٹ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ ستر سالوں میں دو ٹیسٹنگ لیبارٹریز بنی اب ایک سو ساتھ ہیں جس میں روز کی ٹیسٹنگ پچیس ہزار ہو رہی ہے وینٹی لیٹر سات سو تھے اب اٹالیس سو ہیں ان دو سالوں کی کارکردی کا مقابلہ گزرستہ ستر برسوں سے کریں پھر آپ کا جم زمیر جو کہے وہی کریں مسلم لیگ نون کے رہنمائے سن اقبال کا کہنا تھا کہ سی پیک ایمل ون کے لیے بجٹ میں جتنے فنڈز مختص کیے گئے تھے اس تناسب سے اس منصوبے کو مکمل ہونے میں ایک سو ستاون سال لگیں گے پھر کہتے ہیں کہ ہم نے سی پیک کو رول بیک نہیں کیا سی پیک کراچی پشاور ایمل ون ریلوے ٹریک منصوبے کے لیے جتنے پیسے ترکیاتی بجٹ دوہزار بیس تا اکیس میں مختص کیے گئے ہیں اس تناسب سے اس منصوبے کو مکمل ہونے میں ایک سو ستاون سال لگیں گے بجٹ پر تنقید اور تفسروں کا نا تھمنے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو کہ آنے والے کئی دنوں تک جاری رہے گا جبکہ حکومتی نمائندے اس بجٹ کو عوام دوست اور بہترین بجٹ کرار دیں گے جبکہ اپوزیشن اسے غریب اور کاروباری طبقے کے لیے بہترین قرار دیتے رہیں گے اپنی میز بان نگینہ شفقت کو دیں اجازت اللہ نگے بان